بسم اللہ الرحمن الرحیم اب لکھی جائے گی لیکن ساری عرب دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پر ہیں اور ایک سٹیٹمنٹ جو پاکستان کی طرف سے آئی بڑا اٹھایا جا رہا ہے اب جو رپورٹ آئی ہے ابھی جو محمد بن سلمان والی اس کے بعد ساتھ ہی حوسی باغیوں نے سعودی عرب پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی عرب امارات پر بھی یہ سارا اصل میں مسئلہ کیا ہو کیا رہا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو فائنل اور حتمی رپورٹ جو امریکہ نے شائع کرنی تھی وہ شائع ہوگی خوشوگی کیس کے بارے میں چھہتر لوگوں پر جو ویزا بین کیا گیا بارہ کے قریبی ان میں محمد بن سلمان کا بڑا کھلا نامنا لے لیا رپورٹ میں کہ یہ ذمہ دار ہیں ان کے حکم سے ہوا سب کچھ بات کلیر کٹ انہوں نے محمد بن سلمان کا کہہ دیا ٹونی بلنکن جو سیکرٹری سٹیٹ ہے اس وقت ان سے بات جب پوچھا گیا انٹریو میں کہ اب آپ کے امریکہ اور سعودیہ کے تعلقات کیا اب رہیں گے تو انہوں نے تو ایسا جواب دیا کہ ہمارے تعلقات کسی ایک فرد سے نہیں ایک ملک سے ہوتے ہیں لیکن شاید وہ یہ بات بھول گئے یا جان بوجھ کر چھپا گیا کہ سعودی عرب میں وہ شائع حکومت ہیں اور اس حکومت کے سب سے طاقتور شخص جو ہیں وہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے اور اب ان کے خلاف امریکہ نے جو رپورٹ دی آپ اس رپورٹ میں ان کو کیا کیا نہیں کہہ رہے اب ایسے میں کیا محمد بن سلمان بیٹھ کر ان کی رپورٹ پر واہ واہ تو نہیں کریں گے وہ بھی رد عمل دیں گے اور انہوں نے دیا ابھی پہلا رد عمل دیکھیں کہ انہوں نے پہلے طور سعودی عرب نے اس رپورٹ کو بری طرح مسترد کر دیا ماننے سے انکار کر دیا اب انہوں نے ساتھ بحرین، عرب امرات، کوئیت، امان، ایون او ایسی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ارگنیزیشن ہے اس کے جنرل سیکٹری کو پھر آپ یہ دیکھیں کہ مسلم ورلڈ لیگ اس کو بھی انہوں نے شامل بیچ میں کر لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے سیکٹری جنرل آف گلف کورپریشن یہ جو آپ کو بتا ہے بہت بڑی ارگنیزیشنز ہیں یمن کی حکومت ان سب کو شامل کر کے ایک بلوک بنا کے امریکہ کو ریسپونس دیا اکیلے نہیں دیا پاکستان نے بھی ان کی زبدہ فیس سیونگ کی بڑے ایک بڑی منجی سٹیٹمنٹ دی اس کا میں آپ کو تفسیر سے بتاتا ہوں کہ پاکستان کی سٹیٹمنٹ پر کیوں ان کی جو آنکھیں ایک دم کھل گئی ہیں پہلے دیکھیں کہ ان تمام ممالک نے کیا کیا انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں ہر مشکل گڑی میں یہ تمام ممالک کا منہ نام بتایا ہے ہم ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں اور ہر قسم کے پروپاگینڈے کو ریجیک کرتے ہیں اور اس وقت جو مملکت سعودیہ ہے اس کے مفادات چلانے کے لیے ولی اہد پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں اچھا یہ سن کر شاید آپ کو اپنے ملک کی ہمارے پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی حمایت وہ جو اپنے لیڈران کے لیے کرتے ہیں وہ الفاظ زیادہ ہے لیکن یقین کریں یہ الفاظ بلکل ایسے ہی تھے اسی طرح کی رپورٹس سارے عرب میڈیا میں سکچھایا ہو رہی ہیں اور خاص طور پر آپ کو تھے وہ سٹیٹ اونڈ میڈیا ہوتا ہے عرب میں زیادہ اب سعودی عرب میں اس رپورٹ کو چھپایا گیا ہے کسی ٹی وی چینلز پر یہ رپورٹ نہیں آئی انہیں یہ حکم دیا تھا کہ یہ رپورٹ آپ نے دکھانی نہیں ہے اور کیا اس کا نتیجہ نکلا کہ ٹوٹر پر پھر محمد بن سلمان کی حمایت میں ہم بھی محمد بن سلمان ہیں جیسے ہیش ٹیک چلائے گئے اور ان کی فیور کی گئی اور کہا کہ ظلم کیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے زیادتی کی گئی ہے اور ٹی وی چینلز پر نیوز کے وقت پر وہ سپورٹس کی خبریں دکھانا شروع ہو گئے میں دیکھتا رہا ان کے چینلز سارے ان کا کام بھی ہے کہ آپ کو دیکھیں کہ سب اچھا ہے ہم نے انصاف کے سارے تقاضے پورے کی ہوئے ہیں ہم نے ان قاتلوں کو بھی پکڑا ہوئے ہیں ہم نے انہیں سزائیں بھی دی ہوئی ہیں اب خوشوگی کے جو رہ گئے ہیں تھوڑے بہتے گھر والے انہیں بھی سعودیہ سے باہر نہیں جانے دیا جا رہا اور باقی لوگ جو وہاں موجود ہیں ان کے آپ کو پتا ہے کیا حال نہیں اچھا ان تمام عرب ممالک کی جن کا میں ذکر کرتے ہیں ان کی سٹیٹمنٹ فوراں کی حمایت میں پاکستان پر بھی بڑی نظر تھی عرب میڈیا پاکستان کے حوالے سے عام طور پر رپورٹس نہیں شیئر کرتا لیکن یہ بن سلمان کے متعلق انہوں نے جو ہی پاکستان خبر دی فوراں پوری میڈیا میں چھپ کی اور پاکستان نے بھی حال میں سٹیٹمنٹ لی گئی ہے کسی حد تک تاکہ سعودیہ کی اس مشکل وقت میں مدد کی جائے یہ بڑا مشکل وقت ہے ان پر آپ یاد رکھیں اور اس وقت پاکستان کے پاس دو آپشن تھی ایک جمال خوشوگی کی معاملے پر دنیا کے ساتھ کھڑا ہو جائے امریکہ کی حمایت کریں اور کہہ دیں کہ ہاں جی بن سلمان کو پکڑنا چاہیے وغیرہ وغیرہ حالانکہ وہ پکڑا جائے گا ہے نہیں امریکہ نے خود اس کا نام نہیں دیا دوسری طرف سعودیہ سے تعلقات بہتر کرنے ہیں انہیں امریکہ سے دور کرنے اور اپنے چین والے کیمپ میں لانے کے لیے ترکی کے قریب لانے کے لیے یہ ایک بڑا بہترین موقع ہے آپ بلن سلمان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آپ جمال خوشوگی معاملے پر دیکھیں اس پر ایک بات آپ کو بڑی یاد رکھنی ہوگی کہ امریکہ بھی کوئی اتنا انسانی حقوق چیمپئن نہیں ہے جتنا وہ بن گئی اچانک ابھی کل انہوں نے شام میں کیا کیا وہ دیکھ لیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں فوٹیجز وہ دیکھ لیں آپ انہیں جو سوٹ کرتا ہے جس حساب میں کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے محمد بن سلمان اگر صحیح بندہ نہیں ہے تو یہ بھی فرشتے نہیں ہیں پاکستان کو اپنے مفادات دیکھنے چاہیے جو اپنے ملک اور عوام کے لیے بہتر ہوں اور یہ پاکستان کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں انہوں نے ایک بڑا واضح پیغام دیا کہ پاکستان کو جمال خوش ہوگی جو اس کے ساتھ ہوا اس پر بڑی تشویش ہے اور پاکستان یہ سمجھ دیا کہ موجودہ قانون جو سعودی عرب میں استعمال ہوا ہے تفتیش کی گئی ہے لوگوں کو پکڑا گیا ہے انصاف فرام پرنے کی کوشش کی گئی ہے اور پاکستان بھی سعودی حکومت کے ساتھ کھڑا ہے اس میں انہوں نے بن سلمان کا نام نہیں لیا پھر یہ کہ ریاست کی ہر ریاست کی خودمختاری پر ان کی سولیڈیریٹی پر ان کے اپنے فیصلے جو ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے جو ان کے اپنا قانون کہتا ہے کسی بھی ملکہ چاہے پاکستان کا جسنا قانون ہے اس طرح جو سعودی قانون ہے ہم اس پر عمل کرنے کیونکہ ساتھ ہیں اچھا ایک انٹریسٹنگ بڑی اپ ڈیٹس ہوئی اس رپورٹ کے فوراں بات جو ہے حوسی باغیوں نے سعودی عرب پر حملہ بھی کر دیا ریاست پر ایران نے کیا ہے ساتھ ہی اب ریاض میں جو ہوا ہے اس کی تصاویر دیکھیں جو ان کا سٹیٹ میڈیا اس نے بھی کی اسی باغیوں کے اس حملے کی اس میں کوئی شک نہیں سے ناکام کر دیا گیا اب سعودی عرب اور عرب امانات دونوں نے جانٹ سٹیٹمنٹ دی کہ اس کی جو سپورٹ ہے وہ ایران کر رہا ہے اور یہ حملہ انہوں نے کی ہے اب اس میں جو ایران کی جو ایلائیڈ ہوتھی گروپ ہے ہوسی گروپ ہے ہوتھی گروپ ہے وہاں پر کہا جاتا ہے جی انہوں نے بلیسٹک میزائل جو ہے وہ ریاض کی طرف کیا اور تین بوبی ٹریپٹ ڈرونز یہ مطلب ان کے ڈرونز کی ٹرمز ہیں یہ انہوں نے جزان کے سووے کی طرف اور چوتھا جو تھا وہ انہوں نے ساؤتھ ویسٹرن اس شہر کی طرف انہوں نے یہ ڈرون جو تھا وہ وہاں انہوں نے مانیٹر کیا ہے انہوں نے جو ریاست ہے کیجولٹیز اور ڈیمیجز الحمدللہ کوئی نہیں ہوا انہوں نے کوئی امیڈیٹ کمنٹ سونا نے ہوتا اچھا ہوتی انہوں نے ذمہ داری بھی نہیں لی ویسے وہ لے لیتے ہیں فورا الاخبریہ جو خبریہ جو انہوں نے ٹی وی برادکاسٹ انہوں نے فوٹیج بھی دکھائی کہ فضا میں ریاض کی فضا میں وہاں پہ کچھ بہتوں انہوں نے دماغ کرتا وہ دکھایا دماغہ دکھایا کچھ دا نہیں بہتا سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے بڑی ویڈیو چیڈیوز لگائی ہیں اس پورے سلسلے کی اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں امان کے پانی میں وہاں پر اسرائیل کا جہاز کھڑا ہوتا ہے اور اس کو آکے اس کو دو آکے لگتے ہیں دو فائر لگتے ہیں اب وہ جہاز جو ہے وہ بری طرح جو ہے وہ تباہ تو نہیں ہوا لیکن اس کو ڈیمیج بڑا ٹھیک ٹھاک ہوا اسرائیل کا جہاز تھا فوراں اس کو ہٹایا گیا اور تفتیش شروع ہوگی تفتیش شروع ہوئی اور تانے بانے جا کر ملے جی کہ ایران نے یہ کیا ہے اسرائیل کے جہاز پر اسرائیل نے فوراں اپنی میٹنگ کال کر لی عرب دنیا کو بھی یہ پوری سٹیٹمنٹ بھیج دی کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ایران نے کیا کیا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سارے آپ ایونٹس کا نا ایک سیکونس پیٹر اپنے ذہن میں رکھیں اچھا اس کے بعد اب یہ رپورٹ محمد بن سلمان کے بارے میں امریکہ نے شائع کر دی وہ بڑے عرصے سے کہہ رہتے ہیں ہم شائع کرنے لگے ہیں ہم شائع کرنے لگے ہیں لیکن اب انہوں نے ہتمی طور پر شائع کر دی اچھا شائع کرنے کے دوران بھی انہوں نے دیکھے ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے انہوں نے بیرا شبہ محمد بن سلمان کو ذمہ دارہ ٹھہرا دی ہے اس کا نام بھی لے دی ہے اور سارا ساری تفصیلات بھی بتا دی ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم کریں گے کیا ملکہ ہم ویزے اس طرح بیان کر دی یہ چھہتر لوگ ہیں اور اس کے بعد بارہ مطلب دزن کے قریب بارہ لوگ تقریباً سعودیہ میں ان لوگوں کو ویزوں کے بارے میں یہ نہیں آسکتے یہ سارے اس میں شامل تھے یہ پلوٹ ایسے بنا یہ ساری تفصیلات اس حتمی رپورٹ میں فانل رپورٹ میں آگئی ہیں اچھا یہاں تک تو لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کو ایکسٹر ڈائٹ کریں گے ہم کو پکڑیں گے چپوں کے سائل پہ بیٹھ دیں گے الزام لگ گیا ایک بہت بڑا اب عرب دنیا تقسیم ہو گیا لیکن اگر آپ اسرائیل کے جہاز جس کی بات کر رہا تھا ابھی اس طرف آئیں انہوں نے اس کا ریفرنس دیا ایران نے کیا ہے اور اب سعودی عرب میں ریاض پر جو حملہ ہوا ہے جو فضاء میں انہوں نے اس کو توڑ دیا ہے اس پر بھی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ یہ جو خوصی باغی ہیں وہ ایرانی ان کی سپورٹ کر رہے ہیں مطلب آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اسرائیل بھی ایران پر الزام لگا رہا ہے سعودی عربی ایران پر الزام لگا رہا ہے اور اس وقت امریکہ جو ہے انہوں نے ریسنٹلی جو شام میں حملہ کیا اس میں بھی انہوں نے ایران کی وہاں پر جو پروکسیز ہیں ان پر حملہ کیا اچھا مزہ کی بات تو اس پر میں نیکس ویڈیو میں تفصیل سبتا ہوں گا کہ وہ جو پروکسیز پر حملہ ہوا ہے وہ امریکہ نے کہا ہے یہ غلطی سے وہ ٹھکانے درست نہیں تھے خیر اس پر بلکل اسی طرح اس طرح انہوں نے افغانستان میں کیا تھے ایک بار تو وہ کہا تھا کہ یہ بیلڈنگ اور وہ بیلڈنگ اس وقت حملہ کے لئے وہ خالی تھی بلکل اچھا خیر اس کے بعد اب یہ ایران کے جو انہوں نے حمایت یافتہ وہاں بھی اب ایران کا نام تین جگہ سے آ رہا ہے امریکہ کی طرف سے بھی آ رہا ہے سعودی عرب کی طرف سے بھی آ رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے بھی آ رہا ہے اب آپ ان سارے اگر انگلز کو ڈاٹس کو کنیک کریں تو آپ کو لگ رہے ہیں صاف کہ اب سعودی عرب اور ایران کے درمیان تنازعہ شروع ہونے جا رہا ہے اس رپورٹ میں جو الزام لگایا گیا تو اب محمد بن سلمان اپنے سر سے اس رپورٹ کو اتارنے کے لیے اپنا رد عمل ضرور دیں گے ان کا رد عمل آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد اچھے جو آنے والے کچھ ویکس ہوں گے یہ بڑے امپورٹن ہوگے ان میں وزیر ڈیولپمنٹس ایسی آئیں گی کہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے کہ آپ کو بات چلے لے گا کہ یہ آپ کس طرح ایران سے جڑیں گے مطلب اس کے مخالفت کریں گے کس طرح دوسرے ملکوں کو ساتھ جڑنے کی کوشش کریں گے اب یہ ساری فورن ڈیپلومیسی بڑی انٹرسٹنگ لیول پہ جا رہی ہے کیونکہ محمد بن سلمان نے اپنا ایمیج بھی کلیئر کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس رپورٹ میں جو نام آیا اور باقی چیزیں وہ بھی کلیئر کرنا ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سارے محلے سے نکلتے کیسے ہیں وہ یہ بڑی انٹرسٹنگ لیول پہ فسے بڑی مشکل سے ہیں وہ بڑے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے انشاءاللہ مزید آپ کو اس پر اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو تک لیمجھے اجازت دیں اللہ حافظ